اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین دین اسلام ہے آج کی اس مجلس میں اس دین کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے جس کی ابتداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام صرف چودہ سو سالہ پرانا دین ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے انسانی تاریخ کی ابتداء ہوئی ہے دنیا کے اندر آنے والے پہلے انسان سے ہی اس دین کی ابتداء ہوئی ہے دین اسلام کا آغاز ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو دین اللہ نے دیا وہ دین یہی دین اسلام تھا اس کے بعد پروفیٹس کا نبیوں کا سلسلہ جاری ہوا اور یہ سلسلہ آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ان تمام نبیوں پیغمبروں رسولوں میسنجرز کو جو اللہ نے دین دیا تھا وہ دین دین اسلام تھا دوسری بات اس دین کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین اسلام کو لے کر کے آئے جو شریعت لے کر کے آپ آئے وہ شریعت وہ دین وہ مذہب وہ اسلام کامل ہے مکمل ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی بھی چیز کے اضافے اور کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کا اعلان اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے تو دین کامل ہے مکمل ہے اس کے اندر کمی اور اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تیسری بات اس دین کے اندر آسانیاں موجود ہیں اس دین کی تعلیمات پر عمل کرنا نہائیت آسان ہے آپ نمازوں کا معاملہ لے لیجئے ایک بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا آگ کے اشارے سے پڑھے اور آپ سفر کا معاملہ لے لیجئے سفر کے معاملات میں گنجائش دی گئی ہے چار رکعت کی نماز دو رکعت پڑھو زہر اور عصر کو کمبائن کر کے جوڑ کر پڑھو مغرب اور عشاء کو کمبائن کر کے جوڑ کر پڑھ سکتے ہو یہ اسلام کی آسانیاں ہیں ایسے ہی آپ بات لے لیں پانی کے استعمال کے تعلق سے ایک بندہ بیمار ہے اس بندے کو عضو کی ضرورت ہے غسل کی ضرورت ہے لیکن پانی استعمال کرنے پر وہ قادر نہیں ہے پانی استعمال کر لے گا اس کی بیماری بڑھ جائے گی شریعت کہتی ہے تیمم کر لو یہ دین آسان ہے اس دین کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہے یہ اس دین کی خصوصیات میں سے ہے چوتھی بات اس دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے نجات تو اسی دین کو ماننے میں ہے آخرت میں نجات جو ملنے والی ہے وہ اسی دین کو قبول کرنے میں ہی ہے لیکن اس دین میں کوئی زبردستی نہیں کہ آپ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھوالو کسی کو زبردستی اسلام میں شامل کرلو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں پانچویہ اور آخری بات اس درس کے حوالے سے اس دین کی باتیں ہر دور ہر زمانے اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہیں اور قیامت تک اب اللہ کا یہی دین رہے گا یہی قانون یہی اصول یہی قوانین اب رہیں گے جو اس پر عمل کرے گا اس کو نجات ملے گی اور جو اس کو نہیں مانے گا آخرت میں ناکامی خسارہ نقصان اس کا مقدر ہے اور ایسے بندے کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اے لوگو اسلام قبول کر لو اسلام کی طرف آ جاؤ کلمہ پڑھ لو اللہ کو اپنا حقیقی اور سچا معبود تسلیم کر لو دنیا کی تمام چیزوں کو معبود ماننے کے بجائے اللہ کو اپنا معبود مان لو اسی کے سامنے اپنی گردن جھکاؤ اسی کے لیے رکو کرو سجدے کرو اے دنیا کے لوگو اللہ کو اپنا معبود مان لو اس لیے کہ وہی تمہارا معبود ہے وہی تمہارا خالق ہے وہی تمہارا رب ہے وہی تمہارا مالک ہے اس کو مانوگے کامیابی مقدر ہے اس کو نہیں مانوگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے اور نقصان سے دوچار کر دیے جاؤگے اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی خوبیوں اس کی تعلیمات اس کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ والنبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن